ویلکم بیک ویورز میں شازیب دانیش تو جناب اعلیٰ آج ہی ہماری کورس کی کلاس نمبر سیون اور آج کی ہماری اس چھوٹی سی کلاس میں ہم ہمارے کی بورڈ اور ماوس کو بڑی باریکی سے یا بڑی ڈیٹیل سے جاننے والے ہیں آل رائٹ تو سب سے بہلے جانتے ہیں ہم اپنے ماوس کے بارے میں کہ آخر یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کتنے بٹنس ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں تو جیسے کہ ہمارے پاس ہمارا ماوس ہے اس کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں تین کلکس بنیادی جو ماوس آتے ہیں ان کے اندر کتنے کلکس ہوتے ہیں جی ہاں تین کلکس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس جانب جو کلک ہے یہ کلاتے ہیں ہمارے پاس رائٹ کلک اور جو الڈے ہاتھ کی جانب ہے یہ کلک کلاتا ہے لیفٹ کلک اور بیچ میں جو ہمارے پاس یہ ایک ویل دکھتا ہے یہ کلاتا ہے ہمارے پاس سکرول ویل سو ویل ڈن گائز یہاں تک جاننے کے بعد اب ہم آتے ہیں ہمارے کیبورٹ کی جانب تو کیبورٹ کے اوپر 1 سے لے کر ایمین F1 سے لے کر F12 تک یہ جو سیریز جا رہی ہے یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے فنکشن کیس اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس آرہی ہے کاؤنٹنگ 1 سے لے کے 0 تک اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ کہلاتی ہے ہمارے پاس نومیرک کیس اسی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پورا حصہ ہے جس کے اوپر ہمارے سارے الفابیٹس اور کچھ ایکسٹرا کیز ہیں یا بڈنس ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو اس سارے ایریا کو ہم کہتے ہیں نورمل کیز اس کے بعد اگر ہم آگے آئیں تو یہ جو حصہ ہے ہمارے پاس یہ کہلاتا ہے سپیشل کیز اسی کے ساتھ اگر آپ اس کیپیٹ کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے نومیرک کیپیٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس بچی چار ایروز جس سے اکثر آپ لوگ گیم کھیلا کرتے تھے یہ شاید کھیلتے ہوں لیکن آپ کو نہ پتہ ہو کہ ان چار ایروز کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے ہمارے پاس دائریکشن کیز تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ کے اندر بٹھانا ہے یعنی کہ ان ساری چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے اس کے بعد اب ہم ملیں گے اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اور آپ کو پتہ ہے گائس ہماری اگلی ویڈیو سے ہمارے کورس کے پریکٹیکل سٹارڈ ہونے والے ہیں تو جی ہاں گائس یہاں تک ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے بعد اب میں بلوں گا آپ سے اگلی پریکٹیکل والی ویڈیو میں تو یہاں تک رکھئے گا اپنا خیال فی امان اللہ